بولٹن میں آگے پڑھیں آپ کو بتائیں سپیڈو بس میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بری خبر نیجی بس سرویس رائیو سپیڈو بس کی جانب سے سرویس بند کرنے کا اندیشہ نیجی بس سرویس کے ساڑھے بارہ کروڑ روپے حکومت کے حصے میں واجب الادہ ہیں نیجی بس سرویس نے بس سرویس بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے حکومت مسافروں کو روزانہ اٹھارہ لاکھ روپے سبسیڈی دے رہی ہے آپ کو بتا رہے ہیں سپیڈو بس میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بری خبر ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں محمود رہی سے جی بتائیے سپیڈو بس جو ہے وہ بہاولپور سے لودرہ اور لودرہ سے بہاولپور مہانہ جو ہے نیر اپاوٹ لاکھوں مسافروں کے لیے آنے جانے کا بہترین مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لودرہ اور سبب کے جو ساتھ سپس ٹوڈنٹس ہیں وہ اسلامی انسی بہاولپور جب آتے ہیں تو بہت بہت آسانی ائر کنگیشنڈ بس میں بیس سے تیس روپے میں پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ کسی بھی سکر سے نہیں پہنچتے تو ان کے حوالے سے جو لاکھوں مسافروں کے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ نیری بس سرویس جو ہے اس کے جو واجب الادہ رکوم ہیں حکومت پنجاب کی جانب وہ تقریبا ساڑھے بارہ کروڑ روپے ہو چکی ہیں وہ ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے جس کے باعث اب یہ اندیشہ ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے سپیڈو بس سرویس کو بند کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے دو سے تین مرتبہ انٹی میٹ بھی کیا گیا ہے انتظامیہ کو اور پنجاب حکومت کو لیکن معاملات پر سود رہے جس کے باعث اب سپیڈو بس سرویس کو بند کرنے کے حوالے سے سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے نیجی بس سرویس ڈیو کی جانی سے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سارے بارہ کروڑ روپےہ جو ادائیگی ہیں وہ واجب اداء کیسے ہے پنجاب حکومت کے ذمہ تو یہ سبصدی کی مد میں پنجاب حکومت دیتی ہے جو جن کی سبصدی یعنی کہ مسافروں کو سبصدی کے طور پر ادائیگی حکومت پنجاب کرتی ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو سستہ کرایا پڑتا ہے اور اسی سستہ کرایا کے باعث وہ لہدرہ بہاولپور آنا جانا روزانا کی بنیاد پر کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک دو مرکبات ویڈوپر سرویس اسی وجہ سے بانہ ہو چکی ہے لیکن پنجاب حکومت کی کاوشوں کی وجہ سے پھر دوبارہ سے شروع ہو جاتی تھی اس بار پھر سے یہ اندیشہ ہے کہ لاکھوں مسافروں کو اس بار پھر سے انتہائی تنگی کا سفر کے معاملے میں انتہائی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملتان کے تعمیراتی کام تھب تاریخی مسار حضرت بی بی پاک مائی کا تعمیراتی کام رو گیا مزار کا تعمیراتی کام گزشتہ ایک ماہ سے بند پڑا ہے مزار کے احاتے میں نیا فرش بنانے کا کام تحال شروع نہ ہو سکا مزارین کے بیٹھنے کے مناسب جگہ بھی دسیاب نہیں ہے مزید بتاریخ سوہرہ تاریخ جی ملتان میں حضرت بی بی پاک مائی کا مزار تقریبا ساڑھے سات سو سال قدیم مزار ہے اور خستہ حال مزار کی تعمیروں مرمت کے لئے محکمہ وکاف محکمہ والد سٹی کے تابون سے تعمیراتی کام کا آغاز جو ہے وہ گزشتہ سال کیا گیا تھا لیکن تعمیراتی کام جو ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ہے یہاں پر مزار کی جو برامدہ تھا اس کی رینویشن کا کام جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو فرش لگانے کا کام ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ زائرین موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ بھی پاک مائے کی دربار پر آئے ہوئے ہیں یہاں پر تعمیراتی کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ میں ایک موقع والے کام کروا رہے ہیں لیکن کام بہت سلو ہو رہا ہے ہمیں امید ہے کہ یہ بہت جلد کام ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے جی یہاں پر بڑی تعداد میں بچے خواتین جو زائرین ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں زائرین کا یہ کہنا ہے کہ تعمیراتی کام جو ہے وہ جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ مزار کو اس کی اصلی حالت میں بہال تعمیراتی کام جلد از جلد مکمل کر لیا جائے گا سوہرہ تاریخ ہمیں بتانی تھی بہت شکریہ آگے بڑے آپ کو بتائیں سبسیڈائز اشیاء کا حصول ناممکن بن گیا رہیمیار خان کے یوٹیلیٹی سٹور سہولیات پراہم کرنے میں ناکام سبسیڈی کا حصول عوام کے لئے خان بن کر رہ گیا ہے مزید آگاہ کریں گے آبیر بچی شہریوں کا یوٹیلیٹی سٹور سے سفتی اور وافر مقدار میں اشیخ رنوش کی خریداری صرف خواہ بھی بن کر رہ چکی ہے سبسیڈی گھی جو ہے پچھلے ایک ماہ سے یہاں پہ غائب ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ جو یہاں پہ تمام کھانے پینے اور استعمال کی چیزیں ان کی ریٹس میں واضح طور پر اضافہ ہو چکے اگر ان کے ریٹس کے حوال سے نام کے حوال سے دیکھا جائے تو جو صرف دو سو اٹیس روپے فی کلو کے حساب سے ملتا ہے اس کے فی کلو ریٹ میں جو ہے باسٹھ روپے کا اضافہ ہوئے اب صرف فی کلو جو ہے تین سو روپے میں فروغت ہو رہا ہے اس کے ساتھ سابن یوٹیلی سٹور پر جو ترانوے روپے کا ملتا ہے یہ دس روپے فی کلو کیمپو میں پانچ روپے کا اضافہ ہوئے اس کے ساتھ جو برطن دھونے والا سابن ہے فی سابن میں دو روپے کا اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ فی ٹیشو کے ڈبے پر جو ہے دس روپے کا اضافہ ہوئے تمام چیزیں جو ہے اس کے ریٹس میں واضح طور پر اضافہ ہو چکے اس کے ساتھ جو سبسیڈی کی چیزیں وہ بھی یہاں پر نایاب ہو چکے ہیں شہری ہمارے سے موجود ہے ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ دیاری تو وہی ہیں آپ کی لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں ان کی ریٹس میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اس سے عام آدمی کو کن مشکلات کا سامنے ہیں عام آدمی کو تو بہت انہوں نے مار کر ہی رکھ دیا ہے کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے یہاں پر ایٹلی سٹور پر آئیں تو یہاں پر کوئی چیز نہیں ملتی گھی نہیں ملتا جو آٹا نہیں ملتا کوئی چیز بھی نہیں ملتی ہر چیز کے دام بڑھ گئے ہیں ہر چیز کی قیمت بڑھ گیا ہے آمدنی وہی ہے اخراجات بڑھ گیا ہیں پٹرول انہوں نے بہت مہنگا کر دیا جس کے وجہ سے ہر چیز ہی مہنگی ہو گیا ہے غریب آدمی کو انہوں نے جینا ہی ختم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں غریب ماری جائے اور کچھ بھی نہیں رہی ہے غریب آدمی تو جیسے مر ہی گیا ہو مہنگائی کی اس چکی میں پس کر رہا چکا ہے ان کا یہی مطالبہ حکام بالا سے کہ حکام بالا جو ہے مہنگائی کے سنامی کو کنٹرول کریں اور ہیوٹلی سٹور پہ ایشیا خورنوٹ ناصف ملکہ وافر مقدار میں بھی پروائے جی عامر بھچی آپ کا بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے اب آپ کو بتائیں سزوکی موٹس کا چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ گاڑیوں کی قیمتوں میں 99 ہزار سے لے کر 263 ہزار روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے سوف جی ایل ایک سی وی ٹی کی قیمت 263 ہزار روپے ہو گئی ہے سوف جی ایل ایک سی وی ٹی 47 لاکھ 25 ہزار روپے کی ہو گئی سوف جی ایل ایک سی وی ٹی کی قیمت 263 ہزار روپے کا اضافہ سوف جی ایل سی وی ٹی کی نئی قیمت 43 لاکھ 55 ہزار روپے کی ہو گئی سوف جی ایل میانویل کی قیمت میں 245 ہزار روپے کا اضافہ سوف جیل مینویل کی نئی قیمت چالیس لاکھ باون ہزار روپے کی ہو گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں سوف جیل ایک سی وی ٹی کی قیمت میں دو لاکھ ترے سٹھ ہزار روپے کا اصافہ ہو چکا ہے سوف جیل ایک سی وی ٹی سین تالیس لاکھ پچیس ہزار روپے کی ہو گئی اب آپ کو بتائیں تحریک انصاف کا جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان تحریک انصاف کے راہنما پچیس فرورے کو ملتان میں گرفتاری دیں گے دیویجنل انفرمیشن سیکیٹری مسلمی قنون ساتھ خرشید کانجو کہتے ہیں کہ عمران خان پہلے گرفتاری دے کر خود مثال قائم کریں عمران خان کا مقصد ملک کو نقصان پہنچانا ہے مزید بات کر لیتے ہیں جنید انور سے جب بلکل تحریک انصاف کے جانب سے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان پچیس فروری کو ملتان سے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے پارٹی کا دعویٰ ہے کہ دو سو کے قریب جو کارکنان ہے وہ گرفتاری دیں گے اس حوال سے سینیٹر آن عباس بپی جو کہ تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے صدر بھی ہیں وہ بھی اپنے کارکنان سے اور پارلیمنٹیرین سے حلق بھی لے چکے ہیں کہ وہ گرفتاری کے موقع پر وہاں پر موجود رہیں گے اور گرفتاری دیں گے اس وقت انفرمیشن سیکیٹری اکسان مسلم لیگ نون ملتانڈ وین ساتھ کاجو مرسل موجود سے بات کریں گے دیکھیں ویسے تو ہر پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ جو بھی پولٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے لیکن اگر یہ جیل بھرو تحریک انہوں نے سٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے ان کو یہ چاہیے کہ جو کیسز ان کے موجود ہیں ان کے اندر اپنی گرفتاری دیں فراغوگی سے شروع کریں اس کے بعد جو باقی لوگ چاہیے قانون کو وہ سارے پیش ہوں عمران خان صاحبی زمانت نہ لیں اور سب سے پہلے لیڈر کو اپنی اگزیمپل خود پیش کرنے چاہیے وہ خود تو زمانت لے رہے ہیں عدالت سے جا کر دوسرے ہاتھ پہ وہ کارکنوں کہہ رہے ہیں کہ آپ گرفتاریاں دیں سب سے پہلے چاہیے کہ عمران خان خود گرفتاری دیں زمانتیں مت لیں لیڈرشپ سے باقی ان کی تمام لیڈرشپ ہے جو اس کا قانون کو درکار ہے مختلف کیسز میں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی گرفتاریاں دیں اس کے بعد پھر کارکنوں سے قربانی مانگنے چاہیے کہ آؤ اب تم قربانیاں دوں اپنے بچے آپ کے باہر انگلینڈ میں رہتے ہوں دوسروں کا بچوں کا جیلوں میں ڈال دیں یہ تو کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے اور یہ پارٹیوں کا رویہ بھی نہیں ہوتا یہ کوئی لیڈر کا رویہ بھی نہیں ہے اور ایسا آدمی جو دوسروں کے بچوں کو تقلیف میں دے وہ کونسا لیڈرشپ ہے وہ کونسا کام ہے ہاں اصل کام یہ ہے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر گرفتاری دینی ہے تو فرق ہوگی سے جو ہے وہ گرفتاری کا آغاز کیا جائے اور اس کے بعد جو قانون کو لوگ مطلوب ہیں ان کو گرفتار کیا جائے جی جی جنید انور آپ کا بہت شکریہ سیکیٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ داریکٹر جنرل ہیلتھ سرویسز ڈاکٹر مہر محمد اقبال سیکیٹری نے نیوٹریشن سٹیبلیزیشن سینٹر کا افتتہ کیا سیکیٹری نے ایمرجنسی سمیت مخلی پورٹس کا جائے سا لیا سیکیٹری نے اوپی ڈی اور مخلی پورٹس پر مجتمل نئے بیردنگ کا بھی دورہ کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر جنرل ہیلتھ سرویسز ڈاکٹر مہر محمد اقبال سیکیٹری نے ایمرجنسی سمیت مخلی پورٹس کا جائے سا لیا سیکیٹری کے علاوہ تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب سدر اور جنرل سیکیٹری کنشیس پر دو دو امیدوار مد مقابل ہوں گے سدر کنشیس پر یحیاء خان اور عبدالباسد کے ماں بین مقابلہ ہوگا بات کر لیتے ہیں محمود رہیر سے جی لاہور ہائی کورٹ بار بہاولپور کے انتخابی مرحلہ یوں لگتے ہیں کہ سمرائز ہوتا جا رہا ہے پچیس فروری کو یوں تو انتخابات ہونے لیکن سدر اور جنرل سیکیٹری کے علاوہ تمام نشیستوں پر بلا مقابلہ امیدواران یہ اپ ڈیٹ ہوئی ہے بلا مقابلہ جیت گئے ہیں یہ انتخاب منتخب کر لیے گئے ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں چیئرمن الیکشن کمیٹی بورڈ ہیں سابق صدر ہائی کورٹ بار ہے ملک اسلام چینر صاحب صاحب جی آپ نے درست فرمایا جی کہ الحمدللہ ہم نے اہمی کے بلی تمام دوستوں کو بٹھا کر یہ چار نیب صدر تھے بھاولنگر لودران بھاولپور اور حیمی آرکان یہ تمام لوگ بلا مقابلہ ہو چکے ہیں فنانس سیکریٹری لیبریری سیکریٹری آڈیٹر مجلس عاملہ کے پانچ ارکان یہ بھی منتخب ہو چکے ہیں اب دو سیٹیں صرف رہتی ہیں صدارت کی اور سیکریٹری کی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بھی اہمی کے بلی بھائی آپس میں بیٹھ کے ان میں جو صدارت ہے وہ محمد یایہ خان صاحب اور صدار عبدالباسی صاحب اور سیکریٹری کے لیے ہیں جناب طہر جتوئی صاحب اور ملک محمد رفیق صاحب صرف یہ دو سیٹیں باقی رہ گئی ہیں اب مقلہ صاحبان یہ فرما رہے ہیں کہ میاں اس الیکشن کے خرچے کو گھٹاؤ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایک سیٹ بھی ہوئی تو پچیس فرمیری کونیکشن ہوگی یہ انشاءاللہ نیچرل بات ہے وہ تو یہ پراسس ہے ایک سیٹ بھی رہ گئی تو الیکشن تو لازمی ہونا ہے صدر اور جنرل سیکریٹری کے انتخابی یوں کہہ لیں کہ بلا مقابلہ انتخاب یا اس کا فیصلہ کیا جانا باقی ہے لیکن یہ ضرور اپ ڈیٹ ہے باہولپور لاہور آئی کورٹ بار باہولپور کے حوالے سے کہ تمام سیٹیں بلا مقابلہ منتخاب کر لی گئی جی محمود صحیح آپ کا بہت شکریہ دی پیو مزفرگڑ کی صحافیوں کے وفظے تعروفی میٹنگ صدر پریس کلب اے بی مجاہد اور دیگر صحافیوں نے شرکت کی صحافیوں نے دی پیو مزفرگڑ کو مسائل سے آگاہ کیا آپ کو بتانے دی پیو مزفرگڑ کی صحافیوں کے وفظے تعروفی ملاقات صدر پریس کلب اے بی مجاہد اور دیگر صحافیوں نے شرکت کی صحافیوں نے ڈی پیو مزفرگڑ کو مسائل سے آگاہ کیا اب آپ کو بتائیں مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا بڑتی مہنگائی کو بریک نہ لگ سکی گھر کی تزین و آرائش کا سامان بھی مہنگا ہو گیا کالین پردے فارم میٹ اور تکیہ کی قیمتیں آسمان کچھ ہونے لگی ہیں بات کر لیتے ہیں رانہ بلال سے بلکل بڑتی ہوئی مہنگائی کو بریک نہ لگ سکی بات کریں کارپیٹ قیمتوں کی پردوں کی اور اس کے ساتھ کلین کی قیمتوں کی تو ان کی قیمتیں جو ہے اس وقت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو جو کارپیٹ پہلے پندرہ سولہ روپے سکیر فٹ کے حساب سے مل جاتا تھا اور وہی تیس پینتیس روپے سکیر فٹ کے حساب سے مارکٹ میں فروغ کیا جا رہا ہے پچھلے تین چار ماہ کے اندر جو ہے قیمتوں میں سو فیصد اضافہ دیکھنے میں ہے ان کی قیمتوں میں اب جو ہے گریب آدمی کے لیے گھر بنانا تو دور کی بات سجانا بھی بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں ان کی سیل پہ بھی کیا فرق پڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قیمتیں بڑھیں ہیں ان کا کاروبار کیسا ہے جی کیا کہیں گے قیمتیں اتنی زیادہ بڑھا دی ہیں آپ نے بڑھائی ہیں پیچھے سے بڑھیں بھائی جان ایک تو آپ کا ڈالر کا مسئلہ ہے ڈالر آپ ہو گیا ہے جس وجہ سے ایک امپورٹ بند ہو گیا ہے چینل سے جو مال آ رہا تھا وہ سستہ تھا وہ پندر روپے میں ہم سیل کرتے تھے گوہ گیارہ بیارہ روپے ملتا تھا ہمیں روپیہ دو روپے ماجر ملتا تھا اس میں ہر غریب آدمی کی پہنچ میں تھا جب سے سارے جتنے پڑے ہم لوکل پڑے ہیں لوکل جو ہے کم از کام جو لاس سے لاس ہلکا سے ہلکا کارپیٹ ہے وہ بھی تیسے روپے سیل ہو رہا ہے اب غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے بہتا ہے غریب کیا کرے بچار آتا ہے پوچھتا ہے کہتا یار چار مینے پہلے لے گئے ہوں میں پندر روپے میں آج جو ہے آپ تیسے پہ بتا رہے ہیں کاروبار تباہ ہو کر ہے چکا ہے شہری موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جو خریدنے کے لئے آپ کیا کہیں گے سوال کارپیٹ لینے آیا ہوں تیسری دکان پہ آیا ہوں میں اور جس کے پاس جاتا ہوں وہ تیس پہنتی سے کم کوئی کارپیٹ نہیں دے رہا مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں اتنے ہمارے پاس گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے مگر گھر میں مجبوری ہے کہ اب بچوں کو نیچے سلا رہے ہیں اب پنکھا چلنا ہے تو ایک ہی جگہ پہ سب نے سونا ہے تو کارپیٹ لینے آیا ہوں تو آگے سے بھائی صاحب کہہ رہا ہے جی تیس پہنتی سے کم نہیں ہے گزارہ کرنے کے لیے حکومت سے نلاب بھی ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ لہذا ان کی قیمتوں کو کم کیا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے ڈالر کی قیمت بڑھنے سے ان کی جانت پر کہا جا رہا ہے کہ ایک قیمتیں بڑھیں ہیں اور اس کے ساتھ جو امپورٹ کھول دی جائے تو یہ ان کی قیمتیں جی رانا بلال آپ کا بہت شکریہ میاں والی میں سرکاری ادارے قانون توڑنے لگے میک میں ہائیوے سیوریج نالے کا پانی پرانی گٹر لائن میں ڈالنے لگا شہریوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے مزید جانتے ہیں اکتر بجات سے جی بلکل میاں والی میں سب سے بڑا جو ایشو تھا سیوریج پانی کا جو ایشو تھا اور اس کو کچھ حکومت نے اس اندازت سے نفٹانے کی کوشش کی کہ میاں والی میں سیوریج کے نالے بنائے گئے تاکہ فراوانی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ سیوریج کا پانی جو ہے وہ دریاء کی طرف منتقل ہو اس حوالے سے ہمارے ساتھ شہری موجودے کیا کہتے ہیں کتنی مشکلات ہو رہی ہے اگر اسی کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا پرانے سیوریج گٹروں کے ساتھ تو نئے جو نالے بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی کیا کہتے ہیں کوئی ضرورت ہی پہی نئے نالے بنانے کی نئے جی یہ انہوں نے آج سے جو پچیس تیس سال پرانی سیوریج چل رہی تھی جو بار بار بند ہو رہی تھی یا اس کے مسائل جتنے زیادہ تھے انہوں نے نئے سیوریج ڈالی ہم خوش ہو گئے ہیں کہ یار نئے سیوریج جا گئی گلی مولوں کا سڑکوں کا پانی روڑوں پر کھڑا ہوتا تھا وہ سارا نئے لارے بن گئے اب مسئلہ کلیر ہوگا لیکن انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے نئے سیوریج جو ہے اسے کنیکشن پرانی لائن میں دے دی ہے جس کی وجہ سب سے بندل زیادہ پڑا گیا ہے وہ اس میں زیادہ مسائل پیدا ہوں گے جی زیادہ مسائل پیدا ہوں گے ایک اور شہری موجود ہے آپ بتائیے گا پرانا جو سیوری لائن ہے اسی پر برڈن بڑھ گیا پانی زیادہ ہو گیا کیا کہیں گے ساتھ میں برخیل ہے ادھر پانی کھڑا ہوتا ہے سارا جو سارے پہن پہن وہ ہم خوش ہو ہے یہ نئے سیوریج ہے وہ پانی آسانی سے جائے گا سارا ادھر کٹھا ہو جاتا ہے پانی سارا بلو خیل میں پرشانی زیادہ ہو گئی ہیں پہلے سے بھی زیادہ پہلے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا اس شہری کی بات کہ ہم خوش ہو رہے تھے کہ ایک بڑا سیوریج نالا بنایا جا رہا ہے شہر بھار میں جس سے سیوریج کا پانی آسانی کے ساتھ نکل جائے گا لیکن آسانی کی بجائے زیادہ پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں اب دوبارہ جو ہے پرانی سیوریج لائن پہ جو ہے برڈن بڑھ گیا جس کی وجہ سے مختلف مقامات پہ پانی بھی جمع ہو جاتا ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے اختن مجال صاحب کا بہت شکریہ بتانے کے لیے علی پور میں چالیس لاکھ روپے کی خطی لاغت سے سیوریج کی نکاسی کا منصوبہ ناکام ہو گیا ڈیسپوزل سے ٹینک تک بچھائے جانے والی سیوریج لائن زمی بوس ہو گئی سیوریج کا پانی سیوریج لائن میں جانے کے بجائے ڈیسپوزل کے امارت میں داخل ہونے لگا ہے آپ کو بتانے علی پور میں چالیس لاکھ روپے کی خطی لاغت سے سیوریج کی نکاسی کا منصوبہ ناکام ہو گیا ڈیسپوزل سے ٹینک تک بچھائے جانے والی سیوریج لائن زمی بوس ہو گئی حاصل پور میں وابدہ الیکٹرک ورکرز کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہائیڈرو ورکرز یونین ایس ٹیو اماد علی کو موتل کرنے پر بزید ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز اور افسران بلا کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار ہے ایس ٹیو وابدہ سیٹی سب دیویجن کی موتلی تک احتجاج آدے رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے آپ کو بات آ رہے ہیں حاصل پور میں وابدہ الیکٹرک ورکرز کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہائیڈرو ورکرز یونین ایس ٹیو اماد علی کی موتل پر بزید ہو گئے ہیں ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز اور افسران بلا کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار ہے احساس انسانیت اور شاہ جمالی ٹرس کی جانب سے دو روزہ آئے کیم لگا دیا گیا ہے مزید تفصیلات چانتے حسن محمود سے جی حسن بتائیے احساس انسانیت کی جانب سے چک نمبر ایک سو اسی چولیستان میں آئی کیمپ لگایا گیا ہے دو روزہ جو ہے یہ آئی کیمپ ہے یہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد آئی ہوئی ہے علاج مالجے کے لیے یہاں پہ احساس انسانیت کے جو ویل فیر چلانے والے لوگ ہیں وہ ہمارسد موجود ہیں ہمینی سے جان لیتے ہیں جی بڑا اچھا اقدام ہے پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ مختلف علاقوں میں آپ لوگوں کی طرح سے کیمپ لگائے گئے ہیں آج چولیستان میں لگایا گیا ہے خاص کر یہاں پہ ہسپتال نہیں ہے آئی کیمپ آئی کے حوالے سے تو کیا کہیں گے کتنے لوگوں کا یہاں پہ علاج مالجہ ہونا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم الحمدللہ احساس انسانیت فاؤنڈیشن زندگی کے مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے جس میں سے ایک شعبہ ہمارا ہی آئی کیمپ کا گئی ہے اور یہ ہمارا اس سیزن کا تقریباً تیروہ آئی کیمپ ہے اور اس چولیستان میں مجموعی طور پر تیسرا آئی کیمپ ہے ہم تین سال سے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آج ہمارا تیسرا سال کے بہت پسماندگی ہیں ہسپٹلز وغیرہ نہ ہونے کے برابر ہیں اسی جذبے کو لے کر ہم حمدللہ ہر سال یہاں پہ آتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں کا علاج کرتے ہیں آنکھیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک یہ نعمت ہے اگر جس کی آنکھیں نہ ہو اس سے پوچھیں کہ اس کا کیا حال ہے بس یہی جذبہ یہی سوچ ہمیں یہاں پہ لے کے آتا ہے اور بہترین ڈاکٹرز بہترین سرجن اس کو ہم یہاں پہ اپنا ہائر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بہترین سے بہتر علاج کی سہولت یہ اپنا مجید سورو سے اطلاقی ہے انہیں ایک ستر سے جو ہے میاں غوظ صاحب بھی یہاں پہ موجود تھے اس کے علاوہ دیگر جس سیاسی لوگ ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ شرکت کی ہے اور افتتائی کی ہے جی حسن محمود آپ کا بہت شکریہ کہہ روڑ پکا میں اولمپیا اسوسییشن لودھرہ کے زیر احتمام کنگ آف ریس کے مقابلے اورگنائزر کنگ آف ریس مرزا صلیم اقتر کے زیر نکرانی مقابلہ جات ہوئے ہیں مزید بات کر لیں گے آشک حسین قریشی سے جی بکل اولمپیا اسوسییشن کے زیر تمام بچوں کا ٹیلنٹ تلاش کرنے کے لئے کنگ آف دہ ریس کے مقابلہ جات جو جسٹیک بار میں جاری ہیں اسی طرح گورنمنٹ مارٹل آئی سکول میں بھی مختلف سکولوں کے جو بچے ہیں وہ اس ریس میں لے رہے ہیں جس میں کیچیف آرگنائزر مرزا صلیم اقتر جو میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے جسٹر کیا کہنا چاہیں گے مقابلہ جات ہو رہے ہیں بچوں کا ٹیلنٹ جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے جی اولمپیا اسوسییشن جو ہماری اٹھتی سال سے سرگرمی عمل ہے سپورٹس کی فروغ کے لیے اس کے زیرے تمام کنگ آف ریس کا حوالے سے جو ایونٹ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ زلہ بھر کے جو ہمارے نوجوان انٹرمیڈیٹ تک کے طالب علم ہیں ان میں سے کنگ آف ریس کون قرار پایا جاتا ہے اور پہلا انام ہم نے دس ہزار رکھا ہے بچوں کے حسلت جائے کے لیے دوسرا انام سات ہزار پر رکھا ہے تیسرا انام ہم نے پانچ ہزار پر رکھا ہے چوتھی پانچوی چھٹی پوزیشن تک کبھی انامات ہم نے رکھی ہیں تینوں تحصیلوں کے مابین یہ مقابلہ جات ہو رہے ہیں اس کے بعد میگا ایونٹ ہوگا فائنڈل ہمارا مینسپل سٹیڈیم لودرا میں جشن بھارا کے سسلے میں اس سے ایونٹ کو کنڈکٹ کرنے کا مقصد جو ہے سیدمند معاشرے کا قیام ہے جی مرسد ہے تحصیل سپورٹ سے فیسر جام جمشید موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی جمشید بھی کیا کہنا چاہیں گے بچوں میں ٹیلنٹ تلاش کہا جا رہے ہیں پوری دسٹرک میں ایونٹ ہو رہے ہیں کیا میسے دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ بہت ایسا نقدام ہے اس سے نہ صرف گراس روڈ لیول پر کھیلوں کو فروغ بھی لگا بلکہ اولمپکس میں ہمیں اپنی پوزیشن مستقم کرنے کی بھی میں مدد حاصل ہوگی اور اس طرح کے ایونٹ سے جو گراس روڈ لیول پر جہا ہم نوجوانوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں کی جانب راگب کرے ہیں وہاں اس کے ساتھ گراس روڈ لیول پر ٹیلنٹ ہنٹ میں بھی مددگار ثابت ہو گئے جی بلکل بچوں ہمیں کا ٹیلنٹ تلاش کرنے کے لیے یہ ایونٹ منعکس کیا گیا ہے جس میں تصیل بار سے سائٹ جی آشک حسین قریشی آپ کا بہت شکریہ بھکر میں ڈی پیو کا تھلسیمیا کے سنٹر کا دورہ تھلسیمیا کے مرس میں مبتلا بچوں میں عدویات تقسیم کی گئی ڈی پیو صدر تھلسیمیا کے سنٹر شیخ محمد ایوب نے بریفنگ دی مزید ان کا کیا کہنا تھا یہ جانتے ہیں چار سو بچے جن میں سے آج کچھ یہاں پر بلڈ لینے آئے تھے ان کو بھی میں نے وزٹ کیا ان کے لیے خون کی اویلیبلیٹی کو انشور کر آ رہے ہیں جو کہ سارے ڈونرز یہاں پر اپنا بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں ان سب ڈونرز کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے ان بچوں میں زندگی کے لیے خون دورڈ ہے اسی توسط سے میں آپ کے چینل سے اور اس فورم کے تھو ایک میسج دوں گا تمام بھکر کی عوام کو اور جتنے بھی میرے سننے والے ہیں کہ وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں تاکہ جو تھیلسیمیا کے بچے ہیں ان کو وہی خون اویلیبل ہو اور اس میں مزید میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو پولس لائن میں کیمپ اسٹیبلش ہوتا تھا جس میں تھیلسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا تھا تو وہ بھی کیمپ ہم اسٹیبلش کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ پولس کے جو جوان ہیں وہ اپنا بلڈ دیں خانوال میں موسم بہار میں شجرکاری مہمچاری شجرکاری کے آغاز پبلک سکول اینڈ کالج یونیورسٹی سے کیا گیا محکمہ مہولیات کے ڈسٹرک آفیسر سیر فراز انجم نے شجرکاری میں حصہ لیا شجرکاری میں شہریوں نے پودے لگائے مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے موسم بہار کی شجرکاری کے سلسلے میں خانوال پولک سکول کالج یونیورسٹی میں آج شجرکاری مہم کی گئی ہے جس میں نیسل پاکستان نیسلی ہے اس کے ساتھ ساتھ محکمہ مہولیات کے ڈسٹرک آفیسر جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور پودے لگائے ہیں مزید پر ہم بات کریں گے مرسل موجود ہیں محکمہ مہولیات کے ڈسٹرک آفیسر ہیں سرفراز انجم صاحب ان سے جانیں گے موسم بہار کی شجرکاری کا سلسلہ جاری ہے خانوال پولک سکول کالج یونیورسٹی میں پودے لگائے گئے ہیں کیا پیغام دیں جی گورنمنٹ اور پنجاب کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ ڈسٹرک آفیسرین کی انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق ہم نے یہاں سپرنگ ٹی پلانٹیشن کمپین کا جو انیگریشن ہے وہ کی پیس خانوال سے سٹارٹ کی ہے جس میں ہم نے جو انڈسٹرل یونٹس ہیں ان کو بھی ساتھ اپنے شامل کر رہے ہیں آج نیسلے کے کپوریشن کے ساتھ ہم فائف ہنڈرڈ جو ٹریز ہیں جس میں انڈیجنس بھی ہیں فروٹ ٹریز بھی ہیں وہ یہاں پہ لگا رہے ہیں فریش آخسین پروائیڈ کرتے ہیں ادارے کے پرنسیبل سے بات کر لیتے ہیں راشد صحیح رانو صاحب موجود ہیں سر یقین طور پر خاص طور پر آپ پودوں سے خود بڑا پیار کرتے ہیں لگاؤ ہے اور موسم بہار کے آج شجرکاری کا آغاز بھی کیا تو کیا پیغمت جی ڈیپٹری کمیشنر خانے وال کے ہدایت کے مطابق ہم نے موسم بہارہ کی جو شجرکاری ہے اس میں ہم کا آغاز کیا ہوا ہے اس میں ہمیں اس بار تعاون حاصل ہوا ہے ڈریکٹر پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا اور نیسلے پاکستان کا اور سب سے بڑھ کر اس میں ہم نے جو طلبہ اور طالبات کی اس میں انوائرمنٹ کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کس قدر شاندار انداز میں مختلف پریزنٹیشن تیار کی ہوئی ہیں اور جو موسمیاتی تغییر کے حوالے سے انہوں نے مختلف انوائنٹس بنائے ہیں اور وہ بہت سری ان کے سامنے ایک ویژن ہے گرین اور کلین پاکستان کا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ایکسرسائزز اداروں کو سنتی اداروں کو تعلیمی اداروں کے ساتھ مل کر حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر کرتے رہنا چاہیے تاکہ ایک خوشگوار ہوا کے جھانکے کے طور پر ہمیں درخت آکسیجن مہیا محمد ندیم اگل ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے بہت شکریہ